اور ہم لوگ اس گلت پہہمی میں مر جائیں گے کہ ہم سے بس نماز روزہ حج اور زکاة کے بارے میں ہی بس پوچھا جائے گا اگرچہ مختصر رہے لیکن مخلص رہے کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی ذرخیزی ہوتی ہے میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں یا رب مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق عطا فرما اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں اپنے شریک حیات کے تمام عائب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی کبھی تو میری ماں جیسی بن کے دکھا وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں پانچ دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے نراز ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عائب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما خدا کرے جب بیٹیاں باپ سے کچھ مانگیں تو باپ کی جیب کھالی نہ ہو آمین عید پر بچھڑنے والوں کی یاد بہت آتی ہے یا اللہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما انہیں بخش دے رات کو فرشتے ہمارے گناہ لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور صبح انہی کے ہاتھ اللہ تعالی ہمارا رزق بھیج دیتا ہے اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من ساپ رکھو کیا قبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے دل امیر تھا لیکن مقدر گریب تھا ہم اچھے بہت تھے لیکن برا نصیب تھا کوشش کر کے بھی کچھ نہ کر سکے ہم گھر بھی جلتا رہا اور سمندر بھی قریب تھا جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات واقعات خود پر نہ بیٹ جائیں کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی الہدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکتے ہیں زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے مشکل وقت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو ہم سے نہیں ملے گا مزاج آپ کا کیونکہ ہم منافقوں کو سلام نہیں کرتے اس شخص پر کبھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے بغیر وجہ کے ضرور ماف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرو جسم کو موت آتی ہے کردار کو نہیں اپنے کردار کو بہتر بناو موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا تقوی یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے مرزا غالب لکھتے ہیں تم بھی غالب کمال کرتے ہو امید انسان سے لگا کر شکایتیں خدا سے کرتے ہو عدب کیجئے ہماری خاموشی کا آپ کی منافقت کو چھپائے پھرتے ہیں ہم ایسی سلطنت کے بادشاہ ہیں جسے کوئی منافق گرا نہیں سکتا زندگی امتحان لیتی ہے پر چیک رشتے دار کرتے ہیں ممکن اگر ہوتا کسی کو عمر لگانا میں ہر سانس اپنی ماں کے نام لکھتا اور اللہ بے حد بکشنے والا نہایت رحم والا ہے اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا لیکن بے عدبی نہ کرنا کبھی مخلص تو کبھی منافق ہے یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں افواہوں سے مت ڈرو یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے گلت پہہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اللہ کی طرف جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف پلالے ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے تنگ دستی میں سخاوت کرنا گصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا اے اللہ ہمیں مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا پھر بھی ہر روز اس یقین سے ہاتھ پھیلاتے ہیں تجھ سے ہی مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو اور کوئی قبول کرنے والا بھی نہیں اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مزہ بنا پوچھنا بس مدد کرو اس کی کسی کو کمزور اور حکیر نہ سمجھو کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو موکے بل گرا سکتا ہے اولاد یاد رکھے باب نے اپنی پوری کوشش کی ہے کھالی پیٹ کھالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا